سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل بٹن دبائیں لیکس تسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس کو میں نے ساف کر لیا ہے اچھی طرح اور دو چمچ میں نے سابو دانا لیا ہے ٹیسٹ کے امسار نمک آدھا چمچ آدھا چمچ اس میں چینی جائے گی اور دس بارہ دانیں کالی مرچ کے تھے ان کو میں نے توڑ لیا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کا پاوڈر بنائیں گے پاوڈر بنانے کے لیے ہمیں گرائنڈر لیتے ہیں گرائنڈر میں ہم چاوڈ اور یہ سابو دانا ڈال کر پیس لیں گے اگر تو آپ کی کالی مرچ ثابت ہے تو آپ اس کے اندر ڈال لیں اگر پاوڈر ہے تو نہ ڈالیں پاوڈر ہم بعد میں ڈال لیں گے اب ان کو ہم ایک فائن پاوڈر بنا لیتے ہیں اب پاوڈر میں نے اس کا بنا لیا ہے یہ بلکل مہین پاوڈر بن چکا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے سموث ہے بلکل اب ہم اسے ایک باول میں نکال لیتے ہیں اسی ہی میرے پاس ایک باول ہے اب اس کے اندر ہم اسے ٹرانسفر کر لیں گے سارا پاوڈر ہم نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اب اس کے اندر جائے گا نمک اور یہ چینی اب ہم اسے پانی ڈال کر اس کا ایک سموث گھول بنائیں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے گھول لیں گے پہلے تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں پانی اور یہ بلکل ہی پتلا گھول ہوگا اس میں کوئی بھی لنپس نہیں ہونے چاہیے اور یہ بلکل تھک نہیں رکھنا آپ نے جیسے کی بلکل پانی جیسا گھول بنے گا یہ جس طرح ہم سوجی کا گھول بناتے ہیں سوجی کے ڈوسے کے لیے اسی طرح کا یہ ہم نے بنانا ہے اب یہ تھوڑا مجھے گاڑا لگ رہا ہے اب اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اور لیچے اب مجھے یہ سفیشنٹ لگ رہا ہے لیکن ابھی ایک بار اور چیک کریں گے اسے گھول کر ہم پان چھے منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تب تک ہم اس کی فیلنگ ریڈی کر لیں گے یہ ابھی تھوڑا سا فول جائے گا چابل وغیرہ تب اس کی کنسسٹنسی دوبارہ چیک کر لیں گے ابھی ہم فیلنگ بنا لیتے ہیں حلو کی فیلنگ بنانے کے لیے میں نے ایک پان رکھا ہے اور اس میں ایک چمچ اوائل کا گرم ہونے کے لیے ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ اور رائی ان دونوں چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا کر لینا ہے ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں گرین چیلی ادرک اور کری پتہ ان سبھی چیزوں کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈرائی مسائلے ڈالیں گے جب آپ نے ڈرائی مسائلے ڈالنے ہیں تب گیس کو فیم کو لو کر لینا ہے یہ میں نے ادھا چمچ چلی فلیکس ادھا چمچ حلدی نمک ٹیسٹ کے کارڈنگ ادھا چمچ گرم مسائلہ ان سبھی چیزوں کو ڈال دیا ہے اب اسے کر لیتے ہیں اسے مسائلے بھون گئے ہیں اب میں نے بوائل ڈالوں لیے ہیں یہ میں نے چار بڑے بوائل ڈالوں لیے ہیں اب ان کو ہم اس طرح توڑ کر اس کے اندر ڈال لیتے ہیں ملیجی اب ہم اسے کر دیتے ہیں اچھی طرح اگر آپ اس میں سبجیاں ڈالنا چاہتے ہیں جیسے گاجر مطر کوئی سبجیاں آپ اس میں ایڈ کر کے پکا سکتے ہو اسے اسے اب ہم اچھی طرح مسائلوں کے ساتھ مکس کر کے دو منٹ تک پکا لیتے ہیں اور فلیم بہت زیادہ ہائی نہ رکھیں نہیں تو یہ مسائلہ جل جائے گا نہیں چاہتے ہیں اب آپ اسے میڈیم فلیم پر پکا لیں اسے اسے اپنے الو کو اچھی طرح میش کر دینا ہے اور باقی کے مسائلے ہیں جو آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہو جیسے برت کے لیے بنانے تو اس میں پیاز لیچن کی پیسٹ نہیں ڈال رہی ہوں آپ اس میں پھر اگر نہیں برت کے لیے بینہ برت کے بناو گے تو اس میں آپ تھوڑا سا پیاز کٹ کے ڈال لو تو اور بھی ٹیسٹ اس کا اچھا ہو جائے گا یہ فلنگ اب ہماری لیکن ایک منٹ تک اس کو بھون لیتے ہیں اب دیکھیں فلنگ ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں میں تھوڑا سا چاڑ مسائل ایڈ کر رہی ہوں آپ اس میں نیمبو بھی اڑ کر سکتے ہیں اگر چاڑ مسائل نہ ہو تو آپ تھوڑا سا نیمبو نیچوڑ لیں اس میں اور اب اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈال دیتے ہیں اور اسے تھنڈا کر لیں اب اسے کر لیتے ہیں اور یہ جائے گی دوسے کے اندر اب فلنگ ہم نے ریڈ کر لیا ہے اب ہم بیٹر کو چیک کرتے ہیں دیکھیں یہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے ابھی چاوڑ پھول گئے ہیں ابھی تھوڑا سا اس میں پانی اور ڈال دیتے ہیں یہ لیجئے اب ہم نے اس میں پانی ڈال کر اس کو بلکل لکڑ فارم میں کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمیں اتنا ہی پتلا چاہیے اب ہم دوسہ بنانا شروع کرتے ہیں دوسہ بنانے کے لئے تبے کو میں نے گیس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اب فلیم کو کر دیتی ہوں اور اسے بہت زیادہ ہیٹ کرنے جیسے پورا گرم ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے اب تبا ہمارا کافی گرم ہو چکا ہے تبا میں نے دوسہ بنانے کے لئے رکھا ہوا ہے گھول ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں جو اگر آپ کا گھول نیچے بیٹھ رہا ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اگر چاول نیچے بیٹھ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں اس کا تھوڑا سا پانی ہٹا کر اس کو مکسی میں ایک بر چلا لیں اگر یہ بلکل فارم میں ہے تب ٹھیک ہے جو یہ چاول ہے نیچے بیٹھنے نہیں چاہیے نہیں تو پھر آپ کا دوسہ اچھا نہیں بنے گا اب ہم اس پہ تھوڑا سا اوئل لگاتے پہلے آدھا چمچ اوئل ڈال دیں گے اور آپ کا تبا بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے تھنڈے تبے پہ یہ بلا دوسہ نہیں بنے گا جو نورمل دوسہ رہتا ہے وہ تھوڑا تھنڈے تبے پہ بنتا ہے اب فلیم کو میں نے تیز کر دیا ہے اور تبے پہ ہم ڈالیں گے روسے بیٹھر کو اس طرح ڈالنے کو پھلا کر یہ دیکھیں ڈالتے ہی اس میں جالی بن رہی ہے تو یہ اس کی انڈکیشن ہے کہ یہ بلکل اچھا بیٹھر بن ہے آپ کا آپ نے اس طرح ڈالتے جانے اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں تھوڑا تھوڑا اس طرح بیچ میں دے دیں گے اس طرح ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اگر آپ تھوڑا سا بڑا کرنے چاہتے ہو آپ اس طرح تھوڑا تھوڑا پھلا سکتے ہو اور ایک چیز کا دھیان ہو رکھنا پڑے گا آپ کو کہ یہ جو توا ہے وہ ہمارا نون سٹک ہونے چاہئے سابودانا بہت زیادہ سٹکی ہوتا ہے پھر اس پہ بنے گا نہیں اب یہ تھوڑا سا پک جائے اس کے اوپر ہم آئل اپلائی کر دیں گے یہ جہاں جہاں یہ چھید ہیں تھوڑا تھوڑا آئل ہم نے اس طرح ڈال دینا ہے اس کی وجہ سے یہ ایکسٹرہ کرسپی ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا سائیڈوں میں ڈال دیتے ہیں اور فلیم اس ٹائم ہائی ہونے چاہئے یہ لیجئے اب اسے پکنے دیتے ہیں ایک سے ڈیڈ منٹ تک ایک سائیڈ سے اس کے بعد ہم اس کو پڑٹی کریں گے اب آپ اسے اوپر سے پریس بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس نے چھوڑ دی ہے اپنی سر پر لیکن ابھی ہم اس کو پڑٹی نہیں کریں گے ہم نے اس کو کرسپی کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کلر آنا شروع ہو گیا ہے یہ جالی ہے تھوڑی سی ہلکی سی براؤنش ہونے لگی ہے ایسے تو دوسرے کو ایک سائیڈ سے ہی پکایا جاتا ہے لیکن ہم اسے تھوڑا سا پڑٹ کر دوسری سائیڈ سے بھی پکا لیتے ہیں تاکہ یہ کچھا نہ دیکھے بلکل بھی تھوڑا سا پکائیں گے اس کو ایک منٹ تک پھر پڑٹ کر کے اس سائیڈ سے پکا کر رول کر دیں گے اب ایک منٹ تک اس کو ہم نے پکا لیا ہے اب پڑٹ کر دیتے ہیں دوسری سائیڈ سے کرسپی ہونے تک پکا کر اس پر فیلنگ لگائیں گے اب نیجے اس میں بہت اچھا کلر آ گیا ہے اس کے اوپر ہم فیلنگ لگا دیتے ہیں تھوڑی سی فیلنگ ڈال لیتے ہیں اور اسے اچھی طرح پھلا دیں گے فیلنگ کو اس طرح لمبے سائز میں پھلا کر ہم دوسے کو کرتے ہیں پولڈ اس طرح اور اسے کر دیتے ہیں سرب اب ہم سیکنڈ والا دوسہ تبے کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور بیٹر لیں گے سینٹر سے شروع کرتے ہیں اس طرح ڈال لیں گے اس کو اپنے کٹوری سے بلکل نہیں پھلا جیسے کٹوری سے پھلا دیتے ہیں کچھ سے یہ اپنے آپ نہیں پھلا جاتا ہے hi اور اس پیٹلر سے تھوڑا سا اس کو دبا دیں گے اسی طرح ہم نے سارے دو سے ریڈی کر لینے دبانے سے اس کا کلر بہت اچھا جائے گا اور اکولی پک بھی جائے گئے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اس سائیڈ سے کتنا اچھا آ رہا ہے اب ہمیں ایک سائیڈ سے تھوڑا سا پکا رہا ہے اس کو اب دیکھیں ایک سائیڈ سے اس کا کلر آ چکا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا پڑڈی کر کے پکا لیتے ہیں دوسری سائیڈ تاںکہ تھوڑا سا ادھر سے بھی پک جائے ایک منٹ تک دوسری سائیڈ پکانا ہے سیم اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے والا پکایا تھا اور اس میں پھر کھلنگ ڈال دیں گے تھوڑا سا دبا دیتے ہیں اس کو اب اسے پڑڈ لیتے ہیں اور اس سائیڈ سے تھوڑا کرسپ ہونے تک پکا لیتے ہیں اب دیکھیں یہ کافی کرسپی ہو چکا ہے اس کو 3-4 منٹ لگ گئے ہیں بننے میں اور فلنگ ڈال کر اس کو سرب کر دیتے ہیں اسے آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ نورمل اسی طرح فلنگ کو ہم نے ڈال دیا چائے کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں اسے پھول کر لیتے ہیں ایک بار اور تھوڑا سا اس طرح پھول کر کے اسے کر دیں گے ہم سرب اب دیکھیں دوسے کو میں نے سرب کریا ہے چٹنی کے ساتھ ٹماٹو کچپ کے ساتھ اور اس کا ٹیکشر دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ کرنچی بن کے آیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا کرنچی ہے یہ تو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے پلیز ویڈیو کو لائک جرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آگے ملیں گے ہم نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی ملتا ہے ہم